اسلام علیکم ایوری ون ویلکم آپ کا ریانہ اس کچن میں تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کریں ہوں چکن ریپ کی ریسیپی تو چکن ریپ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ٹوٹیا بریڈ کی ڈو تیار کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہلے دو کپ میدہ لے لیے ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ٹو ٹی بل سپون اوئل لیا اور پانی لیا ہے ہزبے ضرورت ڈو گوننے کے لئے تو سب سے پہلے دو کپ میدہ کے اندر ہم شامل کر دیں گے ٹو ٹی بل سپون اوئل اور ون ٹی سپون نمک اب اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ہزبے ضرورت پانی ڈال کے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسا ہی ہم ڈو کو گون لیں گے سوفٹ سی ہم نے ڈو گون لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈو کو گون لیا ہے اب ہم چکن پیار کر لیتے ہیں یہاں پہ چکن کو پہلے چلے مرینٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک انڈا ٹی بل سپون ہمیں چاہیے کون فلار ٹی بل سپون ہمیں چاہیے مہدہ ون ٹی سپون ہمیں چاہیے دادری مرچ varn tsp کالی مرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سڑک مرچ وھاروٹ ٹی سپون ہمیں چاہیے گارلک پاوڈر یہاں پہ میں نے ڈوگ دیا میں چھوٹے 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 کی چا Tel coach میں کر دیں یہاں پہ میں بروڈنز چکن شامل کر دوں گی میکس کر لیا تھا میکس کرنے کے بعد اندر شامل کر دیں گے سویا سوس میں میں سے 3 طب سے ملوح کیا سویا سوس چلی سوز شامل کریں گے چلی سوز شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے سی ہم فریج میں رکھ دیں گے دیکھیں اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر لیا اب اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے تب تک ہم نے ویجیٹیبلز کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں میں نے پیاز بندگو بھی اور شمنا میٹس لیا نے چھوٹے چھوٹے کیوب سے میں نے کٹ کر لیا بہر ایک بڑی پین لیں گے اور اس کو ہلکا سام فرائی کر لیں گے یہاں پر آپ نے کوئی شامل نہیں کرنا نون سٹک کا پین لیں اس کے اندر ساری ویجیٹیبلز کو ہاف کک کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون کالی میٹ شامل کر دی تھی یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے دو تیار کی تھی اسے میں نے تقریباً آٹھ پیرے بنا لیا تھے اور یہاں پر ہماری ویجیٹیبلز بھی پہلے پھیلے میں آپ کو تکرم P alguém کو میں بھیلت P پھر روٹی ہے وہ گ havia pazی کرنے کے لیے دور پھرbled پہلے وہ کک کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے طوے کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے طوے پہ روٹی ڈال دیئے روٹی جتنی آپ کی پتلی ہوگی اتنا ہی آپ کا ریپ مزیکہ ہوگا اس ڈو سے میں نے تقریباً آٹھ ریپ بنائے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا چکن بھی فرائی ہو رہا ہے اور سوز بھی ہم تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے سمپل مائنیس اور چلی سوز لیتے ہیں انہیں مکس کر لیا تھا چکن بھی ہمارا یہاں پہ فرائی ہو گئے ویجیٹیبلز بھی ہماری یہاں پہ کھک ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں روٹیاں بھی ہماری تیار ہو گئی ہیں بہت لائٹ سا آپ نے کلر دینا ہے روٹی کو فول باپنے براؤن نہیں کرنا چاہے دیکھیں اس طرح کا آپ نے اسے کلر دینا ہے اور سب سے پہلا سٹیپ آپ نے روٹی رینی ہے اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے سوز جو میں نے مائنیس اور چلی سوز کی جو تیار کی تھی سوز وہ آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں اچھی طرح آپ سارے اس کے جو کورنرز ہیں اس کے اوپر سوز لگا دیں بہت ہی لائٹ ویڈ سے بنتی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ریپ آپ یہ لازمی ٹرائے کریں اپنے ویوز لازمی شیک کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگے ساتھ ہم اس کے اندر لگا دیں گے ویجیٹیبلز جو ہم نے تیار کی ہوئی تھی پیاس شملا مرچ اور بنگو بھی اور چکن کے جو ہم پیس ہے وہ اس کے اندر لگا دیں گے دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیوز میں جو چکن ہم نے کیا تھا فرائی وہ ہم اس کے اندر لگا دیں گے زیادہ بڑا چکن نہیں ہے آپ نے نینب بڑے پیسیز نہیں رکھنے چھوٹے چھوٹے پیس رکھنے اب چکن کی لیئر لگانے کے بعد آپ نے جو سو سا اس کا ایک ٹیبل سپن اس کی لگا دینی ہے اور یہ دیکھیں ایسے آپ نے ریپ کو بند کر لینے یہی آپ نے اس طرح کے سٹیپ فولو کرنے اور ریپ کو بند کر لینے یہ دیکھیں تیار ہے ہمارے مزیدار چکن ریپ اسی طرح میں نے باقی سارے بھی بنا لیے تھے اور لاس مچ بنانے کے بعد میں نے انہیں طوے پہ ایک سے دو منٹ کے لیے سیکھ لیا تھا تو یہ تھی میری آج کی چکن ریپ کی ریسیپی ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے ویوز لازمی میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کے چکن ریپ کیسے بنے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ